اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے جس طرح سے مشلی ہے شاید درس نمبر 41 میں ہم نے یہ جملہ فیلیا اور اسمیا میں فرق پڑا تھا اس کے بعد ہم جملہ فیلیا کو مزید پڑھتے چلے گے تو اب تک ہم جو اس کے اجزاء پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے دیکھیں جس طرح سے جملہ اسمیا میں مبتدہ خبر اور متعلق خبر ہوتا ہے اسی طرح سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسی طرح جملہ فیلیا میں بھی ہوتا ہے فیل فائل مفہول اور متعلق فیل اور اس میں جس طرح متعلق خبر میں جارو مجرور ہے اسی طرح سے متعلق فیل میں بھی جارو مجرور ہے آئیں اب ہم جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں تبدیل کرتے ہیں اور مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جارو مجرور جو ہے اس میں کیا فرق پڑھتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں فائل جو ہے وہ واحد ہو یا مسنہ ہو یا جمع ہو فیل اس میں واحد آتا ہے یعنی فائل اگر اس مظاہر کی شکل میں ہو جیسے یہ دیکھیں حامدن یہ یہاں پہ فائل واحد ہے یہاں پہ فائل مسنہ میں ہے اور یہاں پہ فائل جمع ہے لیکن ان کا جو فیل ہے وہ واحد ہی آئے گا یہ دیکھیں جملہ فیلیا میں فیل اور فائل کے بیچ میں صرف جنس فالو کی جاتی ہے فائل کی جنس کے حساب سے صرف فیل تبدیل ہوگا لیکن وہ بھی صرف جنس کے حساب سے یعنی مذکر یا موننس کے حساب سے اس کے علاوہ فیل واحد اس کا سیگہ واحد ہی رہے گا جبکہ جملہ اسمیاں میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدہ اور خبر اسم کی چار پراپٹیز میں ہم نے دو پراپٹیز کو یہ فالو کرتی ہیں دونوں حالت رفع میں ہوتی ہیں مبتدہ وسط میں معرفہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتی ہے پیچھے دو پراپٹیز رہ گئی جنس اور عدد جنس اور عدد میں یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں تو اس طرح سے یہ تو تھی ہماری رویئن کہ یہ ہے جالسہ حامیدن علل کرسی اب یہاں پہ علل کرسی جو ہے یہ جاروں مجرور ہے اور فیل سے متعلق ہے یہ ابھی ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑھتا جب بھی ہم جملہ فیلیا سے جملہ اسمیہ میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اب آپ یہ دیکھیں جالسہ حامیدن تو اب جب ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں کیا تو یہ ہو گیا جالسہ حامیدن جالسن علل کرسی اسی طرح سے یہ دیکھیں جالسہ الولدانی امام المعلم اس میں یہ مسنہ ہے فائل اور فیل واحد ہے جب ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں کیا تو مبتدہ اور خبر دونوں مسنہ ہو گئے عدد میں بھی اور جنس میں بھی یعنی دونوں مذکر ہیں الولدانی جالسہ جالسہ یہ مسنہ ہو گیا جالسہ اور یہ جبکہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھا اس میں دیکھیں ناصر المسلمون اخوانہم مسلمانوں نے مدد کی ان کے بھائیوں کی اب یہاں پر المسلمون فائل ہے اور ناصرہ فیل ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم نے اس کو مبتدہ بنایا فائل کو جب پہلے لے کر گئے تو وہ مبتدہ بن گیا المسلمون اب چونکہ یہ جمع تھا مبتدہ تو اس کی وجہ سے اس کا جو خبر ہے فیل کی شکل میں وہ بھی جمع ہی ہوگی آگے دیکھیں داخل المدرسون فی المدرستی المدرسون اب چونکہ یہ جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہوگی دخلا دخلا دخلو تو یہ دخلو ہوگا یہ پہلے جو تھا وہ تو تھا فائل اسم ظاہر کی شکل میں اب آ جائیں کہ اگر فائل زمائر کی شکل میں ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے دخلا فی البیتی تو یہ فیل اور فائل ہے غائب واحد مذکر ہے تو اس کو جب ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا تو یہ ہوگا ہوا کیونکہ مبتدہ دیکھیں اس میں فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے زمیر کی شکل میں اس فائل کو جب ہم باہر نکالیں گے تو وہ پھر حالت رفع میں جائے گا کیونکہ اس نے مبتدہ بننا ہے تو حالت رفع کی جو زمیر ہے وہ ہے ہوا اور اس کے بعد ہوا کے ساتھ چونکہ یہ غائب واحد مذکر ہے اسی لئے اس کی جو خبر ہے وہ بھی غائب واحد مذکر کی شکل میں ہوگی ہوا داخلہ فی البیتی اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ داخلہ فی البیتی جو ہے وہ ادھر بھی آ گیا داخلہ فی البیتی اور یہ خبر بن کر اب یہاں پر آیا ہے تو یہ پوری خبر جو ہے یہ جملہ فیلیا بھی ہے میں نے یہاں پر کافی ڈیٹیل سے لکھتی ہے اب جب آپ اس کو یہاں پر پاس کر کے توجہ سے دیکھیں گے تو سارا سیلف ایکسپلینیٹری آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی یہاں پر خارجا خارجا خارجو غائب جمع مذکر ہے وہ مسجد سے نکلے تو جب ہم اس میں سے فائل کو باہر لے کر آئیں گے پہلے لے کر آئیں گے تو وہ مبتدہ بن جائے گا ہوا ہما ہم تو یہ مبتدہ بن گیا ہم خارجو فیل مسجدی یہ جو ہے یہ میں نے ان کو ایکسپلین کیا اسی طرح سے زہابت یہ ہے فیل اور فائل غائب واحد مونس ہے وہ اپنی امی کی طرف گئی تو یہاں پر ہم نے اس کو نکالا غائب واحد مونس کو حالت رفا میں تو یہ ہو گیا ہیا یہ مبتدہ بن گیا اور زہابت تو اس کو جب ہم نے اس کے اندر سے فائل کو نکال کے مبتدہ بنایا میں نے دروازہ کھولا انا آئے گا اس میں انا فتخت البابا اسی طرح شرب نل ما ہم نے پانی پیا تو یہاں پہ فیل اور فائل متقلم ہے اور جمع ہے تو جب ہم نے اس کو متقلم جمع کو باہر نکال تو وہ بن گیا ناخنو شرب نل ما آ اب ایک اگزیمپل میں نے صرف سوالیا لے کر آئیں حل کا آپ نے پڑا بھی تھا اس طرف فام میں کہ اس کا مطلب ہے کیا کیا آپ نے حامد کو مارا اب یہاں پر حامدان جو ہے یہ مفول کی شکل میں ہے فیل اور فائل ادھر ہی ہے ذربتہ تو حل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مفول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب ہم نے اس کو نکالا باہر فائل کو جب ہم نے مبتدہ کی شکل میں باہر نکالا تو یہ بن گیا حالت رفعہ میں انتا انتا ذربتا یہ اتنا زیادہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا اب اس کو سمجھنے کے بعد یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہے اس کو آپ نے کرنا ان جملوں کو یہ جملہ فیلیا ہیں ان کو آپ نے جملہ اسمیاں میں تبدیل کرنا جب آپ اس ایکسرسائز کو کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ اگلے پیج میں جا کر ان کے جوابات اپنے جوابات سے ٹیلی کر سکتے ہیں اس طرح سے پھر آپ کی ریوی ان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ یہاں پہ جوابات دیئے میں مجھ امید ہے کہ آپ کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سولف کر لی ہوگا ابل لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ